اللہم انی اسألک علما نافعا و رزقا طیبا و عملا متقبلا اللہم انی اسألک علما نافعا و رزقا طیبا و عملا متقبلا تین دعائیں ہیں تین موضوعات سے متعلق کہ فجر کی نماز سے سلام پھیرنے کے بعد نبی اکریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعائیں پڑھتے تھے اللہ رب العالمین سے علم مانگتے تھے علما نافعا اللہم انی اسألک علما نافعا و رزقا طیبا اور پاک روزی مانگتے تھے و عملا متقبلا اور اس عمل کی توفیق مانگتے تھے جو اللہ کی ہاں قابل قبول ہو کوئی حرج نہیں ترتیب بدلنے میں کوئی مسئلہ نہیں کوئی مسئلہ نہیں ان تینوں کا احتمام نبی اکریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دعاؤں میں کرتے تھے اللہ رب العالمین سے یہ تینوں چیزیں ہر روز مانگتے تھے ہر روز کی صبح میں مانگتے تھے علم عمل اور روزی علم و عمل اور یہ تین چیزیں مانگتے تھے آپ اگر غور کریں تو تینوں کی بڑی اہمیت ہے انسان کی زندگی میں تینوں کے اندر انسان کی جسمانی اور روحانی زندگی پوشیدہ ہے انہی تینوں سے انسان زندہ ہے اپنے جسم کے اعتبار سے بھی اور اپنے دل اور روح کے اعتبار سے بھی اس کی زندگی انہی تینوں کے دائرے میں ہے اور ان تینوں میں آغاز جو کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علم سے آغاز کیا کیونکہ علم ان تینوں کے لئے سب سے اہم ہے ان تینوں میں سب سے زیادہ اہمیت کا حامل ہے اس لئے علم سے آغاز کیا کیونکہ اللہ رب العالمین کی ہاں کوئی بھی چیز اگر علم کے بغیر کی جائے تو قابل قبول نہیں ہوتی فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنت تو اللہ رب العالمین نے فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ تو اللہ رب العالمین نے عمل سے پہلے علم حاصل کرنے کا حکم دیا کہا جان لو کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود حقیقی نہیں ہے اور اپنے لئے اور مسلمانوں کے لئے اللہ رب العالمین سے تعبہ اور استخبار کرنے کا تو عمل کرنے کا حکم دینے سے پہلے پیر نمی صلی اللہ علیہ وسلم نے علم حاصل کرنے کا حکم دیا اس سے معلوم ہوا کہ علم عمل پر مقدم ہے اسی لئے امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں باب قائم کرتے ہوئے کہا بابن العلم قبل القول والعمل کہ علم قول سے یعنی بات سے جو زبان سے ہم ادا کرتے ہیں اور عمل جو ہم اپنے جسم کے دیگر آزا سے کرتے ہیں اس سے پہلے ہے ہر بات کیلئے علم ضروری ہے اور ہر عمل کیلئے بھی علم ضروری ہے ان سب چیزوں کے لئے عمل کی ضرورت ہے پہلے بات تو اس کے اندر یہ معلوم ہوا کہ علم ان دونوں کی قبولیت کے لئے بنیادی کردار ادا کرنے والا ہے اس لئے اس سے آغاز کی دوسری بات یہ ہے کہ علم کے بغیر ہم جان ہی نہیں سکتے کہ کونسی روزی اچھی ہے اور کونسی روزی اچھی نہیں ہے کونسی پاکیزہ ہے اور کونسی خبیث ہے ہم دونوں کے درمیان فرق کر ہی نہیں سکتے علم کے بغیر کیا فرق کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے ہیں اگر کوئی شخص دونوں کے درمیان فرق کرنا چاہتا ہے کہ یہ پاک روزی ہے اور یہ حرام روزی ہے اگر فرق کرنا چاہتا ہے تو اس کے لئے ضروری ہے کہ پہلے وہ علم حاصل کر لے جانکاری لے لے بغیر علم کے دونوں کے درمیان فرق کرنا ممکن یہی حال عمل کا بھی ہے اسی روزی کا نہیں عمل کا بھی یہی حال ہے کونسا عمل اللہ رب العالمین کے یہاں قابل قبول ہوگا اور کونسا قابل قبول نہیں ہوگا یہ جاننے کے لئے یہ سمجھنے کے لئے دونوں کو الگ الگ کرنے کے لئے جانکاری ضروری ہے تو جب تک اسے معارفت اور جانکاری نہیں حاصل ہوگی اس وقت تک دونوں کو ایک دوسرے سے الگ نہیں کیا جا سکتا اب دیکھیں یہاں علم کے ساتھ ساتھ ربی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نافع کی قید لگا دی اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ علم دو طریقہ ہے علم ایک وہ ہے جو نفع بخش ہے دوسرا وہ ہے جو نفع بخش نہیں ہے بلکہ نقصاندے ہیں انسان کے لئے فائد مند نہیں ہے دونوں ترے کا علم موجود ہے اب ہمیں جاننا یہ ہوگا کہ کونسا علم ہمارے لئے نفع بخش ہے کونسا علم ہمارے لئے فائد مند ہے کونسا علم ہمارے لئے فائد مند ہے اور کونسا علم ہمارے لئے نقصان دے ہیں یہ خلاصہ ہمیں نکالنا ہوگا کیسے نکالیں گے کہاں سے ہمیں یہ سمجھ میں آئے گا انہوں نے دوسری پہشان بتائی اور آپ نے دوسری پہشان بتائی آپ کا کہنا ہے کہ اگر اس علم سے اللہ رب العالمین کا قرب اور اس کی نزدیکی حاصل ہو رہی ہو تو وہ علم ہمارے لئے نفع بخش ہے آپ کا کہنا ہے کہ وہ علم جو اپنے پیچھے عمل لاتا ہو وہ علم نفع بخش ہے آپ لوگ کیا کہیں گے دونوں صحیح کیا دونوں الگ الگ ہیں یا دونوں ایک ہیں سوال یہ تھا نہیں 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 سوال یہ تھا کہ علم نافع کیسے ہم پہچانا کہ یہ علم نافع ہے اور یہ علم نافع نہیں ہے علم نافع کون سا ہے کتاب و سلمت سے یہ علم حاصل ہوگا شرط ہے جس سے دنیا اور آخرت کا فائدہ ہوگا وہ ہمارے لئے نفع بخش ہے تو اس کی دو سلمتیں ہیں کہ اگر آدمی کے پاس صحیح علم ہے اور اس پر عمل نہیں کر رہا ہے وہ اس کو نقصان پہنچا رہا ہے اور صحیح علم کے ساتھ اگر وہ عمل بھی کر رہا ہے تو پھر وہ صحیح علم اس کے لئے نفع بخش ہو رہا ہے اور ایک تو وہ ہوتا ہے کہ جو مصلاب وہ سیرے سے شریعت کے خلاف ہے یا اللہ تمہارا کے پاس جس کو غلط یا برات آئیں اس مسلم جادود ہونا وغیرہ سکھنا ہے یا اس طرح کی چیزیں تو وہ نقصان دے علم ہے مصلاب ہی نفسی نقصان دے اس سے بچ رہا ہے جس میں شرک اتنا قدی زیادہ ہے کتنی ساری باتیں آپ نے بتا دی اور کریں دیکھیں علم سے متعلق بہت اہم اہم پائنٹ کے طرف آپ نے اشارہ کیا ہے علم کو دو حصوں میں آپ نے تقسیم کیا کہ ایک علم نافع ہے اور دوسرا علم نافع نہیں ہے جو علم نافع ہے اس کی پہچان کیسے کریں گے آپ کے بقول جو کتاب و سنت کا علم ہے وہ علم نافع ہے کتاب و سنت کا جو علم ہے وہ علم نافع ہے یعنی فی نفسی ہی فی نفسی ہی وہ نافع ہے دیکھیں قرآن کی ایک صفت اللہ نے بتائی قرآن یہ ہدایت کا سامان ہے لیکن ان لوگوں کیلئے جو متقی ہیں تقوی اختیار کرنے والے شخص کیلئے ہدایت کا سامان ہے لیکن جو شخص ہدایت کے راستے پر نہیں ہے متقی نہیں ہے جو شخص متقی نہیں ہے گنہگار لوگوں میں سے یا کفار میں سے مشرقین میں سے کیا ان کے لئے یہ سامان ہدایت نہیں ہے ان کے لئے بھی ہے یہ فی نفسی ہی ہدایت ہے قرآن فی نفسی ہی ہدایت ہے یعنی اس کے ذریعے سے جو خاص جو فرحہ ہے ادایت لے لے سب کیلئے کھلا ہوا ہے وہ دروازہ hat Lulu کسی کیلئے جو کھلا ہوئی ہے وہ اچھا انسان ہے اس کے لئے بھی کھلا ہے وہ درمیانی درجے کا انسان ہے اس کے لئے بھی قرآن کھلا ہوا ہے وہ پرلے درجے کا گرا ہوا انسان ہے اس کے لئے Border sontuw 타ierung اس کیلئے بھی رہنمائی کرتا۔ سب کیöttی رہنمائی کرتا ہے سب کیلئے gائ Rocket ہیں کسی کیلئے قرآن نے ایسا راستہ اپنا محدود نہیں رکھا کہ ان کے علاوہ کیلئے قرآن نہیں ہے قرآن اللہ نے سب کیلئے اتارا اور سب کیلئے گائیڈنگ اس کے اندر موجود ہے تو حدل المتقین کیوں کہا کیونکہ اگر دیکھا جائے عرض واقع میں تو صحیح معنی میں قرآن سے گائیڈنگ لینے والے فائدہ اٹھانے والے متقی ہی ہیں صحیح معنی میں اس فرامل کون کرتا کہ متقی ہے قرآن کو کتاب ہدایت مانتے ضرور ہیں پر اس کو اپناتے نہیں ہیں اپنانے والے کم ہیں تھوڑے ہیں اور متقی ہی ہے تو قرآن سے زیادہ سے زیادہ جو فائدہ اٹھا رہا ہے وہ متقی شخص ہے اس کا یہ معنی نہیں کہ متقی کے علاوہ کے لوگ فائدہ نہیں اٹھاتے فائدہ اٹھاتے پر کم اٹھاتے زیادہ تر اگر اس سے فائدہ اٹھانے والے لوگ ہیں تو متقی ہیں یہی مثال علم نافع کی بھی ہے کہ قرآن اور حدیث سے سمجھداری لینے والے علم لینے والے جانکاری لینے والے بہت ہیں لیکن صحیح معنی میں اس سے جانکاری لینے والے تھوڑے ہیں یعنی اس لیے پڑتے ہیں تاکہ اسے اپنی زندگی کا حصہ بنائیں اپنے آپ کو سدھا رہے ہیں اپنی زندگی کو جہاں جہاں بھی اس میں خامیہ نظر آئیں اس کو دور کر دیں اس لیے ہم حاصل کرتے ہیں اس کو قرآن کو حدیث کو کس لیے پڑتے ہیں کئی مزاج کے لوگ ہیں کچھ لوگ یوں ہی پڑتے ہیں اور کچھ لوگ اس لیے پڑتے ہیں تاکہ وہ اپنے آپ کو چینج کریں اس کے مطابق بنائیں کیسے کہتے تھے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کے تعلق سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن مجید کا نزول ہو رہا تھا اور آپ اس پر عمل کرتے تھے یعنی جیسا قرآن حکم دیتا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ویسا عمل کرتے تھے اور ہم کیا کرتے تھے ہم وہ کرتے تھے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے تو یہ طریقہ صحابہ کرام کا تھا اسی مزاج کے ساتھ انوی صلی اللہ علیہ وسلم سے قریب ہوتے تھے آپ سے سیکھتے تھے آپ سے لیتے تھے تو اس مزاج کے لوگ ہیں کم پر یہی مطلوب ہے اور یہی معنی ہے علم نافع کا مکمل اس کا صحیح مفہوم یہی ہے کہ نافع تب ہی ہوگا جب انسان اس علم کو اپنی زندگی کا حصہ بنانے میں کامیاب ہو جائے گا لیکن نافع علم کہاں سے ملے گا قرآن حدیث سے ملے گا قرآن حدیث کے علاوہ اور کہیں علم نافع نہیں ہے علم نافع کا سرچشمہ قرآن اور حدیث ہی ہے ہاں قرآن اور حدیث کو سمجھنے کے لیے ہم بہت ساری چیزوں کو پڑھتے ہیں اور وہ ہمارا اصل ٹارگٹ نہیں ہوتا اس کو ہم اس لیے پڑھتے ہیں تاکہ اس کے ذریعے سے ہم قرآن اور حدیث کو آسانی کے ساتھ اللہ اور اس کے رسول کی مراد کو سمجھ سکیں اب اگر کوئی پوچھے کہ ہم الاصول السلاسہ کیوں پڑھتے ہیں یہ تو قرآن اور حدیث نہیں ہیں ہم اس لیے پڑھتے ہیں کہ اس میں سنجھایا گیا ہے بتایا گیا ہے قرآن اور حدیث کی روشنی میں کہ ہمارا صحیح عقیدہ کیا ہونا چاہیے اللہ کے بارے میں موجود ہیں وہ ساری چیزیں قرآن اور حدیث میں پر ہمارے ذہن کے اعتبار سے ہمارے ذہن میں اتارنے کے لیے اس کو سمجھانے کی کوشش کی گئی ہے کہ ہم اللہ کے بارے میں رسول کے بارے میں دین کے بارے میں اپنا عقیدہ کیا رکھیں کیسے رکھیں تو ترتیب دی دی گئی ہے اور ایک اچھے انداز میں اسے مرتب کر کے ہمارے سامنے پیش کر دیا گیا ہے تو الحمدللہ باقی جو بھی چیزیں ہیں قرآن اور حدیث کے علاوہ وہ قرآن اور حدیث کو اچھی طریقے سے سمجھنے کیلئے ہم پڑھتے ہیں یہ عربی زبان آپ لوگ جو پڑھتے ہیں تو رسول لگا یہ کس لئے پڑھتے ہیں نصوص کو سمجھنے کیلئے کیونکہ عربی زبان ہی میں قرآن اور حدیث کے نصوص ہیں اسی میں اور بہت سارا علم آتا ہے نو کا علم آتا ہے سرف کا علم آتا ہے عدب کا علم آتا ہے اسی طرح سے آپ مصطلح پڑھتے ہیں مصطلح بھی اسی لئے پڑھتے ہیں تاکہ حدیث کو اچھی طریقے سے ہم سمجھ سکیں تو اس سے معلوم ہوا کہ علم دو ہے ایک علم آلہ اور دوسرا علم مقصد ٹارگٹ مقصد ہمارا کونسا علم ہے یہ علم آلہ نہیں ہمارا مقصد ہے لیکن ذریعہ وہی ہے راستہ وہی ہے اس مقصد تک پہنچنے کیلئے قرآن و حدیث کا علم یہ ہمارا مقصد ہے ہم اسی کو سمجھنا چاہتے ہیں کیونکہ اللہ اور اس کے رسول کی مراد اسی کے اندر موجود ہے لیکن اس تک جو علم ہمیں پہنچانے والا ہے علم آلہ ذریعہ والا علم اس کو ہم اسی لئے حاصل کرتے ہیں تاکہ ہم آسانی کے ساتھ اپنے ٹارگٹ تک پہنچ سکیں اب ہم نے مقصد والا علم حاصل تو کر لیا پر مقصد پر اسے لگائے نہیں تو کیا وہ ہمارے لئے فاوقش ہوگا نہیں یعنی ہم قرآن پڑھتے ہیں پر اس پر عمل نہیں کرتے یہ علم مقصد ہوا قرآن ہم پڑھتے ہیں پر اس پر عمل نہیں کرتے تو علم مقصد تو ہمارے پاس ہے تو علم مقصد تب ہمارے لئے نفع بخش ہوگی جب وہ ہماری زندگی کا حصہ بنے گی تو پہلا اسٹپ یہ ہوا کہ ہمیں علم مقصد تک پہنچنا ہے دوسرا اسٹپ یہ ہوا کہ علم مقصد کو حاصل کر لینے کے بعد اپنے عمل کے اندر اسے لانا ہے اپنے عمل کے اندر اسے لانا ہے یہ دو مرحلے جب تیہ ہو جاتے ہیں تو اس کا ایک نام آتا ہے علم نافع کہ اللہ تو ہمیں علم نافع دے دے یعنی ایسا علم جو ہماری زندگی کو صدھار دے ہم کو عرب سے قریب کر دے جنت کے راستے پر جو ہمیں چلا سکے یہ آخر میں نتیجہ آتا ہے اور دوسرا وہ جو علم غیر نافع ہے تو وہ فی نفسی ہی غیر نافع ہے یا فی نفسی ہی تو نفع بخش ہے پر ہمارے اس پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے وہ نافع نہیں ہے فی نفسی غیر نافع ہے جیسے آپ نے مثال دیا جادو کا علم کہانت کا علم وغیرہ وغیرہ بہت سارے علوم ہیں لوگوں کے پاس جو زہر ہیں یعنی فی نفسی ہی اس کی معرفت اور جانکاری لوگوں کے لئے نقصان دے ہے اس کا نقصان فائدے پر بڑھا ہوا ہے تو جائز علم نہیں ہو جائز علم نہیں ہے ایک دور میں لوگوں کی ہاں منطق اور فلسفے کا علم بہت چل رہا تھا ہمارے اسلاف نے اس علم کے بارے میں بھی وہی حکم دیا کہ وہ شخص جو اس علم کو حاصل کرے اس کی سزا یہ ہے کہ اسے رسی میں باندھ کر اور بازاروں اور گلیوں اور کچھوں میں اسے گھمایا جائے اور کہا جائے یہ سزا ہے اس شخص کی جو اللہ کی کتاب اور اس کے رسول کی سنت کو چھوڑ کر کے اس طرح کی چیزوں پر اپنے آپ کو لے آیا ہے تو بہت سارا علم فی نفسی اور نفع بخش نہیں ہے یعنی اس علم سے ہمیں الگ تھلگ ہونا چاہیے دور ہونے کی کوشش کرنی چاہیے روک دیا گیا ہمیں اور کچھ علم ہمارے لئے فی نفسی نفع بخش ہے پر اس پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے وہ ہمارے لئے نقصان دے ہو گئے جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں کہا اِنَّ اللَّهَ يَرْفَعُ بِهَادَ الْكِتَابِ اَقْوَامًا وَيَدْعُ بِهِ آخَرِينَ اس کتاب کے ذریعے سے یعنی قرآن کے ذریعے سے اللہ بہت سارے لوگوں کو بلندے پر لے جاتا ہے جو عمل کرتے ہیں اور بہت سارے لوگوں کو اللہ رب العالمین اس کے درجے سے بھی نیچے اتار دیتا ہے جو لوگ اس کے تقاضے پر عمل نہیں کرتے ہیں یہ ہو گیا کس چیز کا بیان علمِ نافعہ اور علمِ غیر نافعہ اس کے تعلق سے میں اس فرق ہوں دوسری بات رزق کا ہے اس میں تذکرہ رزق روزی کا تذکرہ تو روزی دو ہے ایک طیب ہے اور دوسرا خبیث ہے طیب اور خبیث یعنی آدمِ اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہے کہ اللہ تو ہمیں جو روزی عطا فرما وہ روزی طیب ہو پاکیزہ ہو دیکھیں علم بھی روزی ہے لیکن وہ روح کے لئے انسان کی روح کے لئے ابھی جو روزی مانگ رہا ہے وہ جسم کی روزی مانگ رہا ہے اور اس کے لئے ضروری ہے کہ جیسے اس میں علمِ غیر نافع سے پناہ مانگتا ہے علمِ نافع اس سے مانگتا ہے اللہ رب العالمین سے ایسے یہاں طیب روزی مانگ رہا ہے پاک روزی مانگ رہا ہے کیونکہ جو خبیث ہے فی نفسیہیہ تو خبیث ہے جیسے کہ خنزیر ہے کتہ ہے فی نفسیہی خبیث ہے نجیس ہے اس کا خرید و فروخت لیندین کاروبار جو بھی چیزیں فی نفسیہی نجیس یا خبیث ہوں وہ جائز اور درست نہیں ہے شراف کی تجارت اگر کوئی کرنا چاہے تو کر سکتا خبیث ہے نہیں کر سکتا یا طریقہ غلط اپنانے سے وہ رزق طیب نہیں رہتا طریقہ طریقہ کونسا اپنایا اس نے جھوٹ بول دیا بیمانی کر دیا چھپا لیا طریقہ غلط طریقہ طریقہ اس نے جو شریعت نے دیا تھا مال کو پاک کرنے کا پاک راستے سے مال کو حاصل کرنے کا طریقہ یا تو سیکھ نہیں سکا یا اس پر عمل نہیں کر سکا یا دونوں نہیں ہو سکا یا تو سیکھنے میں کمی ہوئی یا سیکھنے کے بعد اس پر عمل کرنے میں کمی ہوئی یا دونوں میں کمی ہوئی یا دونوں کے اندر کمی آگئی اس بنیاد پر خبیث مال اس کی زندگی کے اندر داخل ہو گئی بندہ اللہ سے پناہ مانگتا ہے خبیث سے سوال کرتا ہے طیب روزی کا پاک روزی کا یہ انسان کی زندگی میں بہت اہم کردار ادا کرنے والی ہے پاک روزی پاکی اس کے جسم کا حصہ اگر بنتی ہے تو پاک آمال اچھے اور بہتر آمال اس کے اس جسم سے ہوتے ہیں تیسرا اور آخری ہے عمل متقبلہ گویا کہ عمل دو ہے ایک وہ جو اللہ کی یہاں قبول ہوتے ہیں دوسرے وہ جو اللہ رب العالمین کہاں قبول نہیں ہوتے قل حل نبیعکم بالاخصرین اعمال اللذین ضل سعیوہم فی الحیات الدنیا وہم یحسبونا انہم یحسنون سنعا یعنی لوگوں کا عمل ذائع اور برباد ان کی نگاہوں کے سامنے ہو رہا ہے وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ وہ اچھا کر رہے ہیں پر وہ اچھا نہیں تھا یحسبونا انہم یحسنون سنعا وہ یہ سوچ رہے تھے کام کرتے وقت کہ میں تو بہت اچھا کر رہا ہوں پر طریقہ انہوں نے اچھا نہیں اپنایا کہ جسے اپنا کر کے ان کے اپنے کاموں کو شریعت کی نگاہ میں بھی اچھا کیا جا سکتا تھا تو عملا متقبلہ کہہ کر کے بعض روایات کے اندر ہے وعملا صالحا اللہم ان یساروک علم النافع ورزقا طیبا وعملا صالحا بعض روایات میں ہے متقبلہ کی جگہ پر صالحا وہ ہے کہ اس کے اندر ایک اشارہ موجود ہے کہ قابل قبول عمل وہ ہوگا جو صالح ہوگا اللہ کے یہاں کونسا عمل قابل قبول ہوگا جو صالح ہوگا اور صالح کب ہوگا جب اس میں دو شرط ہیں پائی جائیں گی اخلاص خالص اللہ رب العالمین کی رضا کیلئے کوئی اور مقصد نہیں ہے اور نمبر دو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر اس عمل کو انجاب دیا گیا ہو تو صالح کے ذریعے سے اشارہ گویا کی موجود ہے کہ اگر قابل قبول عمل کا سؤال آپ کرتے ہیں تو عمل کو صالح بنانے کی کوشش کریں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب زلجلال ہم سب کی علم عمل اور رزق کے اندر پشادگی کے ساتھ ساتھ نفع بخش علم اور طیب روزی اور قابل قبول عمل کرنے کی رب زلجلال توفیق تا فرمائے اللہم اینی اساروک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا وصلا اللہ وسلم على نبینا محمد وعلا آلہ وسلم والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ